اب بھائی کیا کرنے افتخار بات نہیں سی جاتے ہیں یہ نکمہ اچھا فیبر آپ لوگوں کو میں یہ افتخار کی جو انا یہ کیا ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال دھانے ٹھیک ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہو رہے ہیں میں ہونز الفقار باسی آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک پریز دیکھ رہے ہیں کامکار والمانہ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید کا دن ہے اور میں آج صبح صبح گھر پہنچا ہوں اور ہم لوگوں نے عید نماز پڑھی ہے اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں ایک ساتھ بیٹھیں اور باتیں وغیرہ کریں اور 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 کیا کریں اور بوٹل تا لگ ہے سہی میں اب آپ ایڈا ہای جان حافظ صاحب میں صبر تکرہ کرم حافظ میاہجینہ ایف بنے گی تھے بودی ہے bir 어떤 بوتل پی رہی سان میں پی سے بنا رہے ہیں اور یہ بوتل ابھی تک بھی ہمیں نہیں تلا رہا کیونکہ اتنی مشکل کام بنانا یہ پھر بھی بوتل نہیں مان رہا لیکن امید ہے سوڑا وہ بڑیا ایب کا نا یہ گھنچ لاتے ہیں شایرہ تو کیوں اٹھانے پڑی پڑی ہی ہے شایرہ تو ایب رسنہ بھی نہ ہو کنے ایب بنے نا پہ بھائی جہاں رلے پہ دیں مانی چھوڑری شہب تھی چوڑری شہب تھی شہب تھی دیں مانس장이 نے چھوڑری شہب ہی ہے مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں چھوڑ میں سے جاں گئی آگیاút بھائی جانے کا آلاکھی مانوانیا تھے ڈیوڑڈا میں فون نہیں کرا ہے ایک اہا نہیں چھوڑوں گو اچھا کہ یہ کھانی کریں گا چاہاں دور لگتے ہیں ابو جو انفتخار صاحب کی کلاس لگتے ہیں آج انفتخار صاحب کی کلاس لگنی ہوئی ہے اچھی خاصی اب بھائی کیا کریں انفتخار باتیں نسی جاتے ہیں اچھا آپ لوگوں کو میں افتخار کی کٹنگ دکھا دوں اور اس نے جو کٹنگ کروائی ہے نا وہ بہت اچھی خاصی اس نے کٹنگ بنوائی ہے اور آپ لوگ انہوں بھی اگر کروانی ہو تو اس سے رابطہ کار کے نا آپ کٹنگ کروا سکتے ہیں انفتخار صاحب ایک منٹ دکھائی ہو ذرا نہیں یہ ملا کر رہا ہے اس سے رابطہ کرنا ہے بھائی کیا حال ہے بھائی کیا حال ہے بھائی جان نے ہاتھ میں بھوکس اٹھائی ہوئی ہیں اور ملزارہ پر کے آگا ہے ہزا جا رہا ہے بھائی کیا حال ہے بھائی کیا ساڑیاں عیدہ تو آپ لوگوں کو جو ہے میں دیکھا ہوں آپ نے پیاس زگرہ آہا ہے کہ آج میں پہنچا ہوں گھر تو عید والے دنی صبح صبح میں پہنچا ہوں ہماری سبزی وغیرہ میں آیا ہوا ہوا اور یہ سبزی وغیرہ بھی دیکھ لیوں میں نے کہا اور یہ جو ہے میں جاتے ہوئے جب لاہور گیا تھا تو یہ میں نے جو ہے میں بیگن جو ہے آپ نے کاشت کیے تھے الحمدللہ یہ بھی بہت اچھے اور یہ رہے میرے تمہٹر یہ دیتے ہیں لگے ہوئے پھر موبیل فوکس کوٹ کر جاتا ہے پسند کیا وجہ ہے اور مرچیں کدھر گئی مرچیں کدھر لگی ہوئی تھے یار 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 کدھر گئی کدھر گئی ہاں یہ رہی مرچیں ہمارے ہم نے جو ہے نا وہ اپنی گلاب کا پودا جو کاشت کیا تھا ماشاءاللہ اس کے اوپر پھولش وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور میں نے جو ہے اپنا ایک اور بھی پودا کاشت کیا تھا یہ بھی الحمدللہ آج میں ان کو دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بھی پودے کی جو ہے نا اچھی پرورش کی ہے افتخار صاحب نے یہ تو بیسٹ پودا ہے میرا کیونکہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کاشت کیا تھا ابھی ماشاءاللہ یہ بہت بہت بڑا ہو چکا ہے اور یہ ہے رہے ہمارے عام جس کے اوپر اب بھی جو ہے نا عام لگیں گے اور پھول وغیرہ بھی نکلے ہوئے ہیں ان کے اور یہ ہے جی ہمارا پورا ویلیج پپا صاحب گلی ہے ہاتھ میں اٹھائی ہویا ہے افتخار صاحب نے ہاں 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 پپا کو افتخار صاحب کی جو ہے نا کٹنگ اچھی نہیں لگ رہی ہاں شاید ہاں